اسلام علیکم فور کلاس پیج نمبر سیونٹی ون آج انہیں پڑھنا ہے ایویپوریشن کے بارے میں ایویپوریشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں کوئی بھی لیکورد چینج ہو جاتا ہے گیسی اسٹیٹ میں یعنی کوئی بھی مایا حالت بدل جاتی ہے گیس کی حالت میں ایسے پروسس کو کہتے ہیں ایویپوریشن اس کی ریفینیشن ہے کہ کوئی بھی لیکورد گیس میں بدل جاتا ہے جو وہ اپنی سراؤنڈنگ سے ہیٹ ایسے پروسس کو کہتے ہیں ایویپوریشن یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے کہ ایویپوریشن کا پروسس ہم استعمال کر کے سالوبل جو سبسٹانس ہے اس کو لیکورد سے کیسے سیپرٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہاو ٹو وی گیٹ سارٹ آوٹ آف سی وارٹر ہم سمندری پانی سے نمک کو کیسے الہدہ کر سکتے ہیں سارٹ سالوبل ان وارٹر جیسے کہ ہم جانتے ہیں نمک جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے سالوبل ہے یو کیناٹ اوزہ فیلٹریشن میتھر ٹو سیپرٹ سالوبل سبسٹانس پراما مکسٹر اور آپ لوگ فیلٹریشن میتھر کو استعمال نہیں کر سکتے سالوبل سبسٹانس کو مکسٹر سے الہدہ کرنے کے لئے کیونکہ فیلٹریشن میتھر استعمال ہوتا ہے ان سالوبل سالٹ کو لیکورد سے سیپرٹ کرنے کے لئے الہدہ کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ لوگ استعمال کریں گے ایوپوریشن والا میتھر سالوبل سبسٹانس کو مکسٹر سے الہدہ کرنے کے لئے سمندری پانی سے نمک نکالنے کے لئے آپ کو ایک دوسرہ طریقہ استعمال کریں گے جسے ایوپوریشن کہتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب اس کو اوبالا جاتا ہے یہ بھاپ میں چینج ہو جاتا ہے مطلب پہلے لیکورد تھا جب اس کو گرم کیا ہیٹ دی تو گیس فا میں کنورٹ ہو گیا سٹیم میں کنورٹ ہو گیا باپ میں چینج ہو گیا یہ ایوپوریشن ہے اندہ سالٹی میں زندہ کنٹینر جب ہم پانی کے اندر نمک مکس کرتے ہیں مطلب پانی کے اندر جب نمک مکس ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے سیپرٹ کرنا ہے نمک کو پانی سے اس کو ہم گرم کرتے ہیں ہیٹ دیتے ہیں پانی جو ہے ایوپوریشن ہو جاتا ہے بخارات بن جاتے ہیں اس کے اور نیچے برٹن میں ہمارے پاس نمک جو ہے وہ الہدہ ہو جاتا ہے سمندری پانی کو بھی ہم ایسے ہی سیپرٹ کر سکتے ہیں ہیٹ دے کر اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں پانی کو بخارات بن کے پانی اوپر اٹھ جائے گا اور نیچے کنٹینر میں ہمارے پاس نمک رہ جائے گا یہ دیکھیں انہوں نے یہاں بھی بتایا واہا ہے یہ ایک سوسر ہے یہاں پہ پانی لیا ہے پانی کے اندر نمک مکس ہے نمک کو ہم نے کیسے سیپرٹ کرنا ہے اس کو ہم سورج کی ہیٹ کے نیچے رکھ دیں گے تو جو پانی ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے ایوپرےٹ ہو کر اوپر چلا جائے گا اور نیچے یہاں پہ یہ دیکھیں پانی یہاں پہ سورج کی ہیٹ کی وجہ سے اس سارا کا سارا پانی جو ہے وہ ایوپرےٹ ہو گیا اور نیچے سوسر میں ہمارے پاس رہ گیا نمک سوسر کہتے ہیں پیچ جس میں چائے والا کپ رکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دوام تھا دا سن ایوپرےٹ سا وارٹر سورج کی ہیٹ نے سورج کی گرمی نے سارے کے سارے پانی کو بخارات بنا دیا سارے کے سارے پانی کے بخارات بنا دیا مطلب اس کو ایوپرےٹ کر دیا ایوپرےٹ دیو سار تندہ سوسر اور ایوپرےٹ کے وجہ سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کر اوپر اڑ گیا بخارات بن گئے پانی کے نیچے نمک ہمارے پاس سوسر کے اندر پیچ کے اندر ہمارے پاس نیچے نمک رہ گیا کیا آپ کو یاد ہے مانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب اس کو اوبالا جاتا ہے چینچس انٹو سٹیم یہ باب پہ تبدیل ہو جاتا ہے ایوپرےٹ سیندہ سارٹی میں سیندہ کنٹینر یہ ایوپرےٹ بخارات بن جاتے ہیں اس کے اور نمک نیچے برٹن میں ہمارے پاس رہ جاتا ہے اندیس میں اس طریقے سے دا سارٹی سیپریٹیب نمک لہدہ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے ہم نمک لہدہ کر لیتے ہیں اب یہاں تک کرنی ہے آپ نے دیڈنگ یہ ایوپرےٹن والی فیلغراف کی دیڈنگ کرنی ہے ساتھ آپ نے کرنا ہے پیسر نمبر ایٹ بھائی کہیں ہم سارے کے سارے سبسٹانسز کو کیوں نہیں چکتے یہ بتانے کے لیے کہ ان میں کیا ہے کم سے کم دو وجوہات بتائیں اس کی ہم سارے کے سارے سبسٹانسز کو چک نہیں سکتے یہ بتانے کے لیے کہ ان میں کیا ہے کیونکہ کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی کسیل کوئی ٹیسٹ کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو چک نہیں سکتے کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جس responsible جن کچھ سبسٹانسز we ویڈیrakt بھی کرنا ہے question number 8 ہے آپ کا ڈائی رائٹ کر لیجئے page number 71 evaporation والے paragraph کی reading کرنے ہیں آپ نے plus question number 8 learn plus write